چودری اجاز حسین بٹی پر جنہوں نے قاتلانہ حملہ کیا اور ایک گولی جو ہے وہ ان کے فرنٹ سکرین پر لگی اور ایک گولی جو ہے وہ ان کے بائیں دروازے پر لگی جو امپورٹر سرکار ہے صوبائی اور وفاقی حکومت ہے اور جو ان کے یہاں پر لوکل نمائندے ہیں وہ تمام اس قتل کی سازش میں شامل ہیں جنہوں نے یہ قاتلانہ حملہ کروایا ہے اسلام علیکم ناظرین کے پیٹی نیوز کے ساتھ میں ہوں چاند امجد حاشمی ناظرین آج گلفشان ٹون کے قریب جو ہے دو نامعلوم افراد جو کہ ٹکٹ ہولڈر پی پی ایک سو ٹھتیس چودری اجاز حسین بٹی پر جنہوں نے قاتلانہ حملہ کیا اور ایک گولی جو ہے وہ ان کے فرنٹ سکرین پر لگی اور ایک گولی جو ہے وہ ان کے بائیں دروازے پر لگی آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ وہ اس واقعے کے بارے میں کیا کرنا جاتے ہیں جی پچھ سب ہے واقعہ کمیں پیش ہے جو ہے تسیہ دی میں آپ نے لائکے جو کمین کرتا فردہ میں کمین کرتا کہتا جی تو واپس میں اپنے دفتر آنڈیا تھا نا ہوتھے گلفشان ٹون پہنچیا ہوتھے قاتلانہ حملہ ہویا ہے اور اس ٹیم دو بندے تھا انہوں نے آگے جنہوں نے آگے موٹسیکل دے خیر کی تینے اور اس تو بعد ایک گڑی بھی سی انہوں نے نہیں پتا ہوں دی کنے بندے تھا اور کٹھی ہو پھر جو نکل گئے نکل گئے نکل گئے اللہ تعالیٰ دا حکم موت کے لیے میں بلکل اپنے پاس رکھی ہے تو اسی دنیاں دے خوف تو نہیں ڈرنا اور ساڑھے قید بھی یہ کہندہ بھی نہیں ڈرنا اور اسی سارے واقعہ بے کے انہیں بھی اسی موت تو ڈرنا اللہ کوئی چکر نہیں جڑے نا لوگ کا نا پلان ہے نا بھی یہ گولیاں چالے جانے دیا ایک کمپینڈ انجو ہو جائے گا یا مسئلہ بان جائے گا خوف ہو جانے اسی انشاءاللہ یہ گولیاں سامنا کراؤں گے اور ڈاٹکے مقابلہ کراؤں گے اسی اپنی کمینڈ نو اچھے طریقے نہ چلا مانگا اور اس تو زیادہ چلا ہوں گا اور چوی کنڈ کمپینڈ چلے گی دن راہ چلے گی یہ نہیں دن چانے نہیں کمپینڈ نہیں کراؤں گے ان راہت جو بھی کراؤں گے دن بھی کراؤں گے اور انشاءاللہ وقت آیا اور انشاءاللہ لیکس انجیت کے خان صاحب نو اپنی سیڈ تے گفت کراؤں گے خان صاحب نے سردتماد کیتا ہے خان صاحب نے سپائیاں خان صاحب نالا سی شانہ بشانہ کھنوان گے بھی اور چٹان دی طرح ڈاٹکے رہاں گے اور انشاءاللہ ایک کوئی چھوٹی جی بات میرے وقت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے گا بھی ہے کیوں ہے اور میں اس گلدہ اپنے ذہن اچھ بھی نہیں ہے میرے دیکھا اللہ نہ ہماؤں گا اور اللہ تعالیٰ اور میرا عصر ایمان مضبوط کرے اور انشاءاللہ میں اللہ کے دیچے ڈاٹکے کمپیر کر رہا ہوں جو امپورٹر سرکار ہے صوبائی اور وفاقی حکومت ہے اور جو ان کے یہاں پر لوکل انمائندے ہیں وہ تمام اس قتل کی سازش میں شامل ہیں جنہوں نے یہ قاتلانہ عملہ کروایا ہے جب ان کو اپنی شکست نظر آ رہی ہے اللہ کے فضل سے اجازہ سینب بٹی اور ہمارے باقی جو ایم پی ایز کے کینیڈیٹ ہیں شخوپرا میں اور پورے پنجاب میں ان کی جو اس وقت انتخابی مہم جو جناب عمران خان صاحب کی سربرائی میں چل رہی ہے اس مقبولیت سے گبرا کر وہ اپنی ایک پرانی روایت کو قائم رکھتے ہوئے انہوں نے یہ قاتلانہ حملہ کیا ہے ہم تمام قسم کے قانونی جو رائٹ ہیں وہ محفوظ رکھتے ہیں عام اندراج مقدمہ کے لیے اپنی جو درخواست ہے وہ مقامی تھانہ میں دے رہے ہیں اے جیڑا آجدہ واقعہ ہے اجاز بٹی صاحب تے فیرنگ اے انتہائی ظالمانہ واقع ہے اور اے دی جنی بھی مضمت کی تھی جائے کم میں اور اے اے سے واقع نہیں آنے چاہیے دے اور اے جاز بٹی جڑا ہو اپنا الیکشن جڑا ہونا دا کیونکہ کمپین کر رہے ہیں اور وہ دی کمپین بھی کمیاب جا رہی ہے اللہ تعالی دشمنہ نو بھی حدایت دین اور انہوں اللہ تعالی اپنی مدد دنال انہوں الیکشن لڑن دا پورا موقع دین موسیقی